دیکھیں دلی کا راستہ تو بنارہ سوکے جاتا ہے جہاں کی نمائندگی ندیم بھائی کر رہے ہیں ہمارے ہاں اور لکھنو کا راستہ گورکپور اور بستیس ہو کے آتا ہے اس لیے تھوڑا سا ہم ادھر چلتے ہیں صاحب تو ہمیں تھوڑا سا اپنے سیاسی مسائل کو بھی دیکھنا ہے رہان بھائی تھوڑا سا وہاں بھی زندہ رہنا ہے تو بہت اچھے شہر پیش کر رہے تھے بخار بھائی او یہ دیکھئے اخبار والے لوگ بیٹھ رہے ہیں تو سیاست کے حوالے سے بھی گفتگو ہونی ہے تو میں ایک شہر شرف پیش ایک ایک شہر خالی پڑھا رہا ہوں دیکھئے دو شہر نہیں پڑھا رہا ہوں ایک شہر خالی پڑھا رہا ہوں مولانا یوشہ فائزی صاحب کا ایک شہر پیش کرتا ہوں اور یہاں ہیوستن سے ہمارے دو تین بھائی حضرات موجود ہیں تو مولانا فارخ علیتہ صاحب ہیوستن میں وہاں موجود ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ یوشہ صاحب کے اور خیش صاحب کے بیٹے وہ یوشہ صاحب ہیں مولانا یوشہ صاحب فائزی عجیب و غریب انداز میں ایک شہر کہتے ہیں کہ مردہ اسلام تھا مردہ اسلام تھا زینب نے کیا ہے زندہ دیکھئے ایک عالم دین کا شہر ہے مردہ اسلام تھا زینب نے کیا ہے زندہ اس کو کہتے ہیں نسیری کے خدا کی بیٹی مردہ اسلام تھا زینب نے کیا ہے زندہ مردہ اسلام تھا زینب نے کیا ہے زندہ اس کو کہتے ہیں نسیری کے خدا کی بیٹی تو ہسٹن میں آپ کو ہمارے علاقے کی بہت چیزیں ملیں گی جیسے وہاں کلاپور کے کمرزہیدی صاحب جن کو انیس پوری طرح سے زبانی یاد ہیں آپ ان سے دن بھر میرنی سنتے رہیے ایسی ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں آپ ان سے ملاقات کر چکے ہوں گے وہ سراج بھائی کے کزن ہوتے ہیں تو یہ پورا سلسلہ میں چاہتا ہوں جو لوگ ہیں ان سے رشتے بھی بنتے رہے ہیں تو اب میں گزارش کروں گا جناب سحیل بستوی صاحب سے آپ سنیں بہت پیاری آواز بہت اچھا انداز اولین کے زارت کو قبول کریں ان کی محبت کو باواز بلند نہ رہے سلواز صاحب استقبال کرتا وہ شخص ہی نصیب سے آتا ہے کربلا دوسرا مصرہ بہت ہرے خاص وہ 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 شخص ہی نصیب سے آتا ہے کربلا جس کو علی کا شیر بلاتا آتا ہے کربلا وہ شخص ہی نصیب سے آتا ہے کربلا جس کو علی کا شیر بلاتا ہے آتا ہے کربلا اب مولا کے ماتمی مولا کے ازادار ماتمدار موجود ہیں یہ دو مثلیں بطور خاص وہ شخص ہی نصیب سے آتا ہے کربلا آتا ہے کربلا آتا ہے کربلا زنجیر آتا ہے کربلا آتا ہے کربلا بغور دیکھ ہر ماں تمیب بدن پہ سجاتا ہے قربلا وہ شخص ہی نصیب سے آتا ہے قربلا سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد چونکہ جیسا نیر بھائی نے کہا یہ سال چوتھ امام سے منصوب ہے ایک مطلع دو یا تین شعر اور ذہمت ہے یہ مصرہ تھا کہ سجدوں کے مقدر کو سجات کہا جائے مطلع اور دو یا تین شعر ایک بار بار باظر بلند دور پڑھیں محمد والے محمد والے محمد یومد ہتے عابد میں یومد ہتے عابد میں محتاط رہا جائے یومد ہتے عابد میں یومد ہتے عابد میں محتاط رہا جائے اسلام لکھا جائے سجاد پڑھا جائے اسلام لکھا جائے اب یہ مصرہ یہ مطور خاص کہ جبریل تخیل تم اب دھونڈ کے لے آؤ جبریل تخیل تم اب دھونڈ کے لے آؤ آؤ وہ لبز جو مصروں کی عوقات بڑھا جائے وہ لبز یہاں سے دو شیر بطور خاص ببلو بھائی سرکار نایاب بھائی وہ لبز جو مصروں کی یقین کربلا میں موجود ہے اور مولا عباس حرم بالکل قریب ہے شیر محسوس کر لے کہ شانوں کو ہلا کہتم کہ دی جی او یا غازی شانوں شانوں کو ہلا کہتم کہ دی جی او یا غازی شانوں کو شانوں کو ہلا ہلا کر تم کہ دی جی او یا غازی تلقین کے فکروں کو جس وقت پڑھا جائے شانوں کو ہلا کر تم ہلا دی جی یا غازی تلقین کے فکروں کو جس وقت پڑھا جائے آخری شیر کہ اس پیاس کی گہرائی کیا نہ پس کے کوئی اس پیاس کی گہرائی کیا نہ پس کے کوئی جو نہ کو بھی آ کر زنجیر پنا جائے سجدوں کے مقدر کو سجاد کہا جائے بر محمد وآل محمد بلندر سلوات